بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فائزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فائزہ کیچن اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ کس طرح سے آپ ایسٹ کو رائس کر سکتے ہیں پروپرلی کیونکہ ہم لوگ سبھی بیکنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو مسئلہ آتا ہے کہ ایسٹ رائس نہیں ہوتی اور اس وجہ سے ہماری بیکنگ جو ہے اس کا اچھا ریزلٹ نہیں آتا تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے ایسٹ کو رائس کرنا پروپرلی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ ایسٹ کو رائس کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں جس تین چیزیں چاہیے ایک نیم گرم پانی چینی اور ایسٹ اب ایک کپ کی اندر میں نیم گرم پانی جو اس کو میں شامل کر رہی ہوں ہاف کپ پانی لیے کنکنا پانی ہونا چاہیے اور اس میں چینی کو میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون چینی اندر میں مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون ایسٹ اس کو میں اندر شامل کروں گی اور اس کے بعد اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر سے بند کرنے ہم نے ایسٹ کو ادر وائز ایسٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گی تو آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے چینی جو ہے وہ ایسٹ کو رائس کرتی ہے کرنے میں مدد دیتی ہے تو ایسٹ وجہ سے اندر چینی شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہلانے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں پندرہ میٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اگر ایسٹ آپ کی اچھی ہے تو وہ ایکٹیو ہو جائے گی فل رائس ہو جائے گی یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی ایسٹ اچھی ہے تو آپ کی بیکنگ بھی اچھی ہوگی اور اگر ایسٹ رائس نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ایسٹ اس ٹھیک نہیں ہے تو اب اس کو میں نے رکھ دیا پانی ڈال کے پندرہ میٹ کے لیے اور پندرہ میٹ کے بعد اب میں آپ کو اس کا ریزرٹ دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ کو پتا چلے گا کہ ایسٹ ایکٹیو ہے کے نہیں ابھی جسٹ پانچ میٹ ہوئے ہیں ایسٹ میں نے اندر ڈالے ہوئے اور آپ یہ ریزرٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکٹیو بھی آئیے کہ اوپر سبھی یہ ببل ہو کے فوم بان کے اوپر آگئی ہے it means کہ آپ کوئی بھی اسے بیکنگ کریں گے آپ کی اچھا بنے گا پیزا ہو بان ہو anything کچھ بھی آپ اسے بیکنگ کریں گے تو آپ کا بہت اچھا بنے گا اور اگر آپ کو میں اس کو پاسے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی جو میری ویڈیو ہے اس سے آپ کی یہ پرابلم کی ایسٹ سے رائس نہیں ہوتی آپ کا پیزا کی ڈو رائس نہیں ہوتی یا ریزرٹ نہیں آتا وہ سالو ہو جائے گا آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ